ڈرامی کی سٹارٹنگ میں این بیلڈنگ کی چھت پا جا کر کھڑی ہو جاتی ہے گارڈ اس سے کہتے ہیں کہ میرم شانت ہو جائیے کچھ بھی غلط قدم مت اٹھائیے این ان سے کہتی ہے تو مسٹر وین ابھی بھی مجھے دیکھنا نہیں چاہتے مجھے ان سے کچھ جروری بات کرنی ہے اگر وہ یہاں نہیں آئیں گے تو میں بیلڈنگ سے پوچھ جاؤں گی تب ہی وہاں شاہو یین بھی آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں کودنا ہے تو کود جاؤ پر میری وین فیملی کی تیریٹری کو گندہ مت کرو تم یہ تماشا کیوں کر رہی ہو پہلے تم نے فینگ کو دھکا دے کر گرا دیا تھا جس سے اس کا مسکرائج ہو گیا این کہتی ہے کہ وہ جھوٹ کہہ رہی ہے میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے شاہو یین کہتا ہے کہ بس کرو اگر تم اپنی گلتی نہیں مان رہی ہو تو جا کر فینگ سے ماف ہی مانگو اس سنکر این اپنی پرینگننسی ریپورٹ گرا دیتی ہے شاہو یین اس سے کہتا ہے کہ اگر تم کودنا چاہتی ہو تو کود جاؤ کسی کو بھی سمائی لائف کی کوئی پرواہ نہیں ہے ایسا کہہ کر وہاں سے جانے لگتا ہے این سوستی ہے کہ مجھے اپنی لائف میں جس بات کا سب سے عرب پشتاوا ہے وہ شاہو یین سے پیار کرنے کا ہے اور وہ بیلڈنگ سے کود جاتی ہے جب شاہو یین نیچے دیکھتا ہے تو پولیس والے این کو بچا لیتے ہیں وہ کہتا ہے تو یہ سب ایک دکھاوا نکلا اس نے پہلے سے ہی پولیس کو بلا رکھا تھا اس کے بعد ہمیں پانچ سال بعد کا سین دکھاتے ہیں جہاں این چائنہ واپس لوٹ آتی ہے سیکیٹری آ کر اس سے کہتا ہے کہ چیاریٹی ڈینر شروع ہو چکا ہے اس کے بعد چیاریٹی ڈینر میں نیلامی شروع ہو جاتی ہے جہاں سب سے پہلے فینگ کی پینٹنگ کی نیلامی ہوتی ہے شاہو یین اس پر پانچ لاکھ کی بوری لگاتا ہے تب یہاں میسٹر جیانگ اگر کہتے ہیں کہ بس تمہاری فیملی اتنے سہی پیسے لگا سکتی ہے اور وہ چھ لاکھ کی بوری لگاتا ہے پھر وہ دونوں آپ اتنے کمپیٹیشن کرنے لگتے ہیں فینگ کہتی ہے کہ تم دونوں میری پینٹنگ کے لیے لڑائی مت کرو ویشٹر جیانگ کہتے ہیں کہ تمہاری پینٹنگ بیکار ہے میرا تین سال کا بھتیجہ بھی اسے اپنے پیر سے بنا سکتا ہے پر بات میری عزت کی ہے میں اس سہار نہیں مان سکتا تب ہی شاہو یین پچانس لاکھ کی بوری لگا دیتا ہے اور اس پینٹنگ کو خرید لیتا ہے مشتر جیانگ کہتے ہیں کہ جیلا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایک دن میں تمہیں ہرا دوں گا شاہو یین کہتا ہے کہ شہر میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو مجھے نہیں مل سکتی تب ہی وہاں ہوسٹ لنگ نام کی ڈانسر کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج کی سیاریٹی ڈینر کی یہ ہماری سپیشل گیسٹ ہے جو کی این ہی رہتی ہے پھر وہ اس کہتا ہے کہ جو سب سہرہ بوری لگائے گا اسے مسلنگ کے ساتھ ڈانس کرنے کا موقع ملے گا مشتر جیانگ اور شاہو یین میں پھر سے کمپیٹیچن ہونے لگتا ہے جہاں شاہو یین ایک کروڑ کی بوری لگا کر جیت جاتا ہے این کہتی ہے کہ بھلے شاہو یین نے جانا بوری لگائی ہے پر وہ مشتر جیانگ کو چوز کرتی ہوں مشتر جیانگ شاہو یین سے کہتے ہیں کہ تمہاری قسمت میں مسلنگ کے ساتھ ڈانس کرنا نہیں لکھا تھا شاہو یین کہتا ہے کہ یہ تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس شہر میں آخری ڈی سیزن کس کا ہوتا ہے اس کے بعد شاہو یین اپنے سگیٹی سے کہتا ہے کہ پتہ کرو کہ یہ مسلنگ کون ہے جب شاہو یین گھر پر آتا ہے تب گرنما اس سے کہتی ہے کہ دیکھو این واپس لوٹائی ہے شاہو یین اس سے دیکھ کر کہتا ہے کہ تمہیں واپس آنے کے لئے کس نے کہا تھا گرنما کہتی ہے کہ اسے میں نے یہاں بلایا ہے آخر وہ تمہاری وائف ہے تم اسے ہر سامنے اب روٹ میں نہیں رکھ سکتے شاہو یین کہتا ہے کہ آپ کو پہلے اس بار میں مجھ سے ڈسکس کرنا چاہیے تھا تب فینک شاہو یین کو شانت کرنے لگتی ہے اور این سے کہتی ہے کہ ان سالوں میں تمہیں بہت کڑی محنت کی ہوگی این کہتی ہے کہ مجھے اپنے بچے کو ہٹ کرنے کا کوئی شوک نہیں ہے پلجکوں میں دکھاتے ہیں کہ فینک این سے کہتی ہے کہ میں شاہو یین سے پیار کرتی ہوں تمہارے یہاں سے چپ چپ چلے جانا ہی بہتر ہے این کہتی ہے کہ میں اسے چھوڑکا کیوں جاؤں گی بولو مت کی تم اس کی بھابی ہو تب فینک ناٹا کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ پلیز ملت پر گھصا مت کرو اور مجھے جانے دو ایسا گئے کر وہ نیچے گر جاتی ہے تب ہی شاہو یین اسے ہوسپٹیل لے جاتا ہے پلجک میں فینک کہتی ہے کہ میں اپنے بچے کو ہٹ کیسے کر سکتی ہوں میرا بچہ چلا گیا ہے میں سب سے عرص درد میں ہوں این کہتی ہے کہ میں نے تمہارا نام تو نہیں لیا ہے کہ تم نے ایسا کیا ہے شاہو یین کہتا ہے کہ تمہیں کیسی باتیں کر رہی ہو تو میرے کوئی معافی کی لائک نہیں ہو گرمہ کہتی ہے کہ تم نے پاس سالوں کے لیے این کو گھر سے نکال دیا تھا اور مجھے اس سے کانٹیک بھی نہیں کرنے دیا آم میں بیمار ہوں تو کیا وہ مجھے دیکھنے بھی نہیں آسکتی شاہو یین گرمہ سے کہتا ہے کہ ماف کر دیجئے اور غصہ مت ہوئیے اب سے میں کچھ نہیں کہوں گا گرمہ این سے کہتی ہے کہ اب سے تم یہی رہو گی کیونکہ یہی تمہارا گھر ہے اور وہ شاہو یین سے کہتی ہے کہ این کو اپنا کمرہ دکھاؤ تب شاہو یین اس سے کہتا ہے کہ میں چھٹی پر ہے تم اس کی کمرے میں رہ سکتی ہو این کہتی ہے کہ اتنے سالوں میں یہ ذرا سا بھی نہیں بدلا اس کی مجھے این اپنے روم میں آ کر اپنی بیٹی سے بات کرتی ہے اس کی بیٹی کو بیماری رہتی ہے ڈاکٹر ٹین اس سے کہتے ہیں کہ ہمیں بان مائرہ ڈانر مل گیا ہے ہم جل ہی کنگ کی سرجری کر پائیں گے بس تمہیں سرجری کی فیس ٹائم پر دینی ہوگی این کہتی ہے کہ میں اپنی ڈانسنگ سکل سے پیسے ان کر لوں گی ابھی گرینما کی طبعہ تھوڑی ٹھیک نہیں ہے پہ جلدی وہاں واپس آ جاؤں گی اس کی بس شاہو یین این کو ڈیو آس پر پر دیتا ہے این اس سے کہتی ہے تو تم سے ذرا سا بھی ویٹ نہیں ہوتا شاہو یین کہتا ہے کہ یہ کام تو بہت پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا پر گرینما کی ڈساغری ہونے کی وجہ سے مجھے تمہارے ساتھ دیتی ٹائم تک رہنا پڑا این کہتی ہے تو کیا برینما اگری ہو گئی ہے شاہو یین کہتا ہے کہ نہیں پر اب میں تمہیں پسند نہیں کرتا ہماری شادی شروعات سے یہ گلتی تھی اس سے تو بہت پہلے ہی ختم ہو جانا چاہیے تھا اگر تم نے مجھ سے ڈیو آس لینے سے منع کیا تو میں تم پر کیس کروں گا این کہتی ہے کہ پہشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور ڈیو آس پر پر سائن کر دیتی ہے شاہو یین اس سے کہتا ہے کہ گرنما سے بھی شکایت مت کرنا این کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کیوں ان کی طبعہ طبعی ٹھیک نہیں ہے میں انہیں دکھی نہیں کرنا چاہتی اس کے بعد شاہو یین مسلنگ کا ڈانس دیکھنے آ جاتا ہے جیسے ہی مسلنگ اسٹیج پر آتی ہے سب لوگ اسے دیکھتے رہے جاتے ہیں لیکن وہ شاہو یین کے پاس آ کر مشٹر جیان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے اور مشٹر جیان کے ساتھ ڈانس کرنے لگتی ہے شاہو یین سوچتا ہے کہ مجھے یہ جانی بے جانی کیوں لگتی ہے آخر یہ کون ہے پھر وہ اسٹیج پر آ کر مسلنگ کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں انتم پر ایک کروڑ لگائے تھے این کہتی ہے کہ یہ نیموں کی خلاف ہے آج مشٹر جیان میں اسٹر ڈانس کرنے والے ہیں مشٹر جیان شاہو یین سے کہتے ہیں کہ تم بیش رمبر کر مسلنگ کو کیوں چھین نہ جاتے ہو تب ہی میں ایک آدمی آ کر کہتا ہے کہ مسٹر شاہو یین آج کی ہماری شوکی سپیشل گیسٹ ہیں اور مسٹر جیان کو اسٹیج سے اترنے کیلئے بولتا ہے اس کے بعد سیکیٹری شاہو یین کے پاس مزلنگ کی جانکاری لی کر آ جاتا ہے شاہو یین ان کو پکڑ لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی مجھ سے جھوٹ کہنے کی این کہتی ہے کہ کیسا جھوٹ شاہو یین کہتا ہے کہ تم ایشی سے ایسے ہو اور تم کچھ ٹائم کیلئے ابروز چلی گئی تھی اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں پہلے تم سے جرور ملا ہوں گا این کہتی ہے کہ میں کون ہوں اسے تمہارا کیا لینا دینا ہے تمہارا کے بردر ہو کر بھی کسی کو اس طرح سے فورس کیسے کر سکتے ہو شاہو یین کہتا ہے تو تم میرے بڑے بھائی کو جانتی ہو میرے بڑے بھائی کی فینک سے انگیجمنٹ ہو گئی تھی تمہارا اس کے ساتھ کیا ریلیشنشپ ہے این کہتی ہے کہ تمہیں ڈر لگ رہا ہے کہ تم میرے بڑے بھائی فینک کو دھوکہ دے رہے تھے پر گھب رہا ہوں مت وہ اپنی بھائی کی بہت پروا کرتے تھے شاہو یین کہتا ہے کہ جب تم میرے بڑے بھائی کو جانتی ہو تو بھائی تمہیں چھوڑ رہا ہوں پر ایک دن ایسا آئے گا کہ تم اپنا ماس خود اتار ہوگی اس کے بعد ہسپیٹیل میں این گرمہ سے ملنے آ جاتی ہے گرمہ سے کہتی ہے کہ تمہارے ہوں شاہو یین کی شادی کو پاس سال ہو گئے ہیں اب ہمیں اس شادی کی بڑی پارٹی دینی چاہیے این ان سے کہتی ہے کہ آپ اپنا دھیان رکھئے میرے ہوں شاہو یین کی پرواب مت کیجئے گرمہ کہتی ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو جب تم یہاں نئی تھی تو کتنی ساری لڑکیاں شاہو یین پر نظر رکھتی تھی سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ شاہو یین کی ایک وائف ہے اور شاہو یین سے کہتی ہے کہ تم بیٹھے کیا ہو جلدی جاکہ پارٹی کی تیاریہ کرو تو شاہو یین کے جانے کے بعد گرمہ این سے کہتی ہے کہ ہان نیکس وارڈ میں ہے تم جا کر اس سے مل کر آو فراجگو میں دکھاتے ہیں کہ ہان این سے کہتا ہے کہ شاہو یین تم سے پیار نہیں کرتا کیا تم سچ میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہو این کہتی ہے پر میں تو اس سے پیار کرتی ہوں اور میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں ہان کہتا ہے کہ جب تم اس سے شادی کرنا چاہتی ہو تو میں اس کی شادی تم سے کرواؤں گا پر اگر تمہارے ساتھ کچھ غلط ہوا تو تم مجھے بتاؤگی میں تمہاری ہیلپ کروں گا این کہتی ہے کہ تم جنتا مت کرو میں ہمیشہ خوش رہوں گی میں اس ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوگا پریزر میں این ہان کی پاس آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اتنے سالوں میں مجھے بہت سب پر کرنا پڑا ہے اب تم اس طرح سے لیٹے ہی مت رہو اور واپس آ جاؤ اور میری ہیلپ کرو تب ہی وہاں فینگ آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب تمہیں آسے چلی جاؤ مجھے اپنے ہیلپن کا خیال رکھنا ہے این کہتی ہے کہ تم ان کا خیال کیوں رکھو گی اگر یہ جاگ گئے تو فیر تمہیں شاہوین سے دور کر دیں گی فینگ کہتی ہے کہ تم یہ کس طرح کی بکواس کر رہی ہو این کہتی ہے کہ ہاں نمیشہ اپنے کام میں بیزی رہتا تھا وہ تم سے بہتی کم مل پاتا تھا جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تب تم نے کہا کہ تم ان کے بچے سے پرگنٹ ہو لیکن تم نے پرگنٹ ہونے کا ناٹک کیا تھا پھر تم خود گر گئی اور اپنے مسکیرس کا بلیم مجھ پر لگا دیا اور مجھے وین فیملی سے باہر نکال دیا فینگ اس پر ہاتھ اٹھانے لگتی ہے تب وین کہتی ہے کہ میں پاس سار پہلے جیسی بے فکوف نہیں ہوں اور اسے دھکا دے کر چلی جاتی ہے پھر وہ شاہوین کے پاس ہا جاتی ہے شاہوین اسے ڈریس دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آج کی پارٹی کے لئے تیار ہو جاؤ جب ان ڈریس کو پہن کر آتی ہے تب شاہوین اسے دیکھتا رہ جاتا ہے تب ہی ان کا پیر مر جاتا ہے اور وہ گرنے لگتی ہے پھر شاہوین آ کر اسے سامحال لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کب تک مجھے پرشان کرتی رہو گی اور وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد پارٹی میں ان اور فینگ کی ڈریس ایک جسی ہو جاتی ہے فینگ کہتی ہے کہ ہم اپنی ڈریس کو چینج کر کے آتی ہوں منہ لوگ کہیں گے کہ ہماری فیملی دوسری ڈریس کو خریدنے افورڈ نہیں کر سکتی شاہوین اسے کہتا ہے کہ اگر تم چلی جاؤ گی تو سیرمینی کیسے سٹارٹ ہوگی اور وہ ان سے کہتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنی ڈریس چینج کر کر آؤ تب ان اپنی ڈریس کو فارنے لگتی ہے اور اسے چھوٹا کر دیتی ہے یہ دیکھ کر شاہوین چوک جاتا ہے اس کے بعد گرینما پارٹی میں آ جاتی ہے اور شاہوین اور ان سے اسٹیج پر جا کر ڈانس کرنے کے لئے کہتی ہے ان کہتی ہے کہ مجھے ڈانس کرنا نہیں آتا میں تو اپنی گرینما کے ساتھ ہی بیٹھنا چاہتی ہوں اور وہ شاہوین سے کہتی ہے کہ تم فینگ کے ساتھ جا کر اسٹیج پر ڈانس کر سکتے ہو فینگ کہتا ہے کہ آج ہماری بیٹنگ کی 5th anniversary ہے میرا فینگ کے ساتھ ڈانس کرنا صحیح نہیں ہے اور وہ ان کو پکر کر اسٹیج پر لے آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم تو بہت ہی اچھا ڈانس کر لیتی ہو پھر تم اسٹیج پر آنے کیلئے ناٹک کیوں کر رہی تھی تب این اس کے پہ پر مار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے سچ میں ڈانس کرنے نہیں آتا پھر وہ دونوں اسی طرح سے ڈانس کرنے لگتے ہیں گرینما کہتی ہے کہ میں تم دونوں کی ریلیشنشپ کو دیکھ کر آج بہت ہی خوش ہو گئی ہوں اب مجھے جلدی سے ایک گرینسن چاہیے اور وہ اس پارٹی سے چری جاتی ہے اس کے پارٹی میں این جن سے باتیں کرنے لگتی ہے شاوین کہتا ہے کہ یہ کون آدمی ہے جو میری پومن کے ساتھ فلٹ کر رہا ہے جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تب وہ اس کا دوست رہتا ہے جن شاوین سے کہتا ہے کہ مجھے میرا پیار مل گیا ہے مجھے اس لڑکی سے پہلی نظر میں ہی پیار ہو گیا ہے میں نے تو ہمارے بچوں کے نام بھی سوچ لیے ہیں شاوین کہتا ہے کہ تمہیں کوئی سمجھ بھی آتا ہے جن کہتا ہے کہ ناول میں ہمیشہ اسی طرح سے تو لکھا ہوتا ہے کہ پہلے شادی ہوتی ہے پھر پیار ہوتا ہے اور وہ این سے ڈانس کرنے کے لیے بولتا ہے تب این مان جاتی ہے شاوین این سے کہتا ہے کہ تمہارے دوسرے آدمیوں کو سوڈیوس کرنے کا ٹیلن بہت ہی بڑھتا جا رہا ہے این کہتی ہے کہ ہم دونوں پہلی نجر میں ایک دوسرے سے اٹریک ہو گئے ہیں پھر تمہیں جلن کیوں ہو رہی ہے فینک شاوین سے کہتی ہے کہ آج تمہاری 50 اینیورسری ہے اور یہ کسی اور اتنے کے ساتھ ڈانس کرنا چاہتی ہے جن کہتا ہے تو تم دونے شادی شدہ ہو اور وہ ایسا کہہ کر پتلی گری سے نکل جاتا ہے گھرہ کر فین این کے پاس ہو جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تمہارے اور شاوین کا ڈیو آس ہونے والا ہے پر گرمہ بیمار ہے اگر میں انہیں یہ بات بتاؤں گی تو ان کا کیا ہوگا این اس سے کہتی ہے کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ تمہیں اتی گھٹیا لڑکی ہو فینک کہتی ہے کہ اگر تمہیں گھر چھوڑ کر چلی جاؤگی تو میں پروامس کرتی ہوں کہ میں گرمہ کو کچھ نہیں بتاؤں گی تب این اس کی بات مان جاتی ہے اور گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے جب شاوین گھر پر آتا ہے تو اسے این نہیں دیکھتی اور وہ این کا کول ٹرائے کرنے لگتا ہے پر این نے اسے بلوک کر دیا ہوتا ہے اس کے بات ڈاکٹر ٹینگ این سے ملنے آ جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم مجھے فون پر بیمار لگ رہی تھی اس لئے میں تمہیں جنلی سے دیکھنے آ گیا این کہتی ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں تم نے میرے بیہاگ پر میری بیٹی کا بہت خیال رکھا ہے ٹینگ کہتا ہے کہ میری مدر ہمیشہ سے کنگ جیسے گرینڈ ڈوٹر جاتی تھی وہ کنگ سے بہت پیار کرتی ہیں وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ پہلے تمہارے ساتھ بہت گلت ہوا ہے پر مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں تمہارا تب تک ویٹ کروں گا جب تب تم ایک دن مجھے ہانے کہہ دیتی تمہیں وہ شاوین بھی آ جاتا ہے اور این سے کہتا ہے تو تم اتنے دنوں سے گھر سے اس لئے قائب ہو کیونکہ تم باہر ڈیٹ کر رہی ہو این کہتی ہے کہ ہمارا ڈیواؤس ہو چکا ہے تم ابھی مجھے پرشان کیوں کر رہے ہو تم کتنے بے شرم ہو شاوین کہتا ہے کہ میں اپنی وین فیملی کو امبرس ہوتے ہو نہیں دیکھ سکتا میرے ساتھ گھر چلو این کہتی ہے کہ میں تمہارا ساتھ نہیں جاؤں گی وہ میرا گھر نہیں ہے شاوین کہتا ہے کہ اگر آج تم میرے ساتھ گھر نہیں چلوگی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم وین فیملی کو ریجیکٹ کر رہی ہو ٹین کہتا ہے کہ اگر تمہاری وین فیملی اتنی اچھی ہے تو پہلے جو ابروڈ میں این کے ساتھ ہوا اس کا کیا شاوین کہتا ہے کہ تمہارا کیا مطلب ہے جب وہ ابروڈ میں تھی تو ہماری وین فیملی ہی اسے کپڑا کھانا اور سب کچھ دیتی تھی ٹین کہتا ہے کہ تم ایکٹن کرنے میں بہت اچھے ہو اور اسے کچھ بتانے ہی جارہا ہوتا ہے پر این اسے روک دیتی ہے اور شاوین کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہے لیک دن گرمہ کی سرجری ہوتی ہے ڈاکٹر ان سے کہتے ہیں کہ آپریشن سکتے سور رہا پر پیشن کو چوبیس گھنٹے تک دیگبال کی جرورت ہے فین کہتی ہے کہ میں گرمہ کا خیال رکھ سکتی ہوں چونکہ میں نے تیس سالوں تک شاوین کا خیال رکھا ہے تب شاوین اسے کہتا ہے کہ تمہاری دبیر ٹھیک نہیں ہے تم گھر پر جاؤ میں اور این گرمہ کا خیال رکھیں گے این کہتی ہے کہ تم دن گھر پر چلے جاؤ میں اکیلی ہی گرمہ کا خیال رکھ سکتی ہوں شاوین کہتا ہے کہ وہ میری گرمہ ہے چاہے کچھ بھی ہو میں ان کا خیال رکھوں گا اس کے بعد شاویین این سے کہتا ہے کہ کیا تم آرام کرنا چاہتی ہو تم کب سے گرنما کا خیال رکھ رہی ہو اگر تمہیں کچھ بھی چاہیے تو تم مجھے بتا سکتی ہو این کہتی ہے کہ اگر ایسا ہے تو کوٹ جا کر مجھے جنلدی سے ڈی واؤس دے دو شاویین کہتا ہے کہ تم مجھ سے ڈی واؤس لے کر نئے رشتہ بڑھانے کے لئے بہت بیچین ہو میں بتا دیتا ہوں کہ بھلے میں تم سے ڈی واؤس دے لوں گا پر گرنما نے مجھ سے کہا ہے کہ مجھے تمہارا خیال رکھنا ہے این کہتی ہے کہ تم میرے خیال کیوں رکھنا چاہتے ہو کیا فینگ تمہاری لیے کافی نہیں ہے تب شاویین واؤس سے گھسا ہو کر چلا جاتا ہے اس کے بعد گرنما ہاؤس پٹی سے دشچارج ہو کر گھر پر آ جاتی ہے اور این سے کہتی ہے کہ ایک مہینے تک تم نے میرا بہت خیال رکھا ہے تم کہا پھر پتلی ہو گئی ہو مہینے میٹ سے تمہاری لیے کھانا بنانے کیلئے کہا ہے دوسرا فینگ میٹ کو اشارہ کرتی ہے مہینے ان سے کہتی ہے کہ آپ نے تو بین فیملی کو چھوڑ دیا تھا کہ آپ آج رات گیسٹ روم میں رکھنا چاہتی ہیں گرنما ہاؤس ان کا چوک جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے گھر کیوں چھوڑا اس کے بعد گرنما شاویین کو گھر پر بلاتی ہے اور اسے تھپر مارتی ہے اور ڈیواز پیپر دکھا کر کہتی ہے کہ یہ سب کیا ہے شاویین گھسے میں ان کی طرف دیکھنے لگتا ہے گرنما کہتی ہے کہ ان کو بلے مت کرو وہ بہت ہی اچھی لڑکی ہے تفینگ آ کر گرنما سے کہتی ہے کہ بھی شانت ہو جائیے گرنما کہتی ہے کہ چھوپ رہو میں بوری ہوں نہ کہ پرگننٹ ہوں شاویین گرنما سے کہتا ہے کہ ہم دونوں سوٹیبل نہیں ہیں گرنما کہتی ہے کہ تم نے اسے شادی کرنے کے لیے کسی نے فورس کیا تھا تم بہت ہی گے ذمہ دار لڑکے ہو بہت ہی شرم کی بات ہے کہ تمہارے جسے لڑکے کا وین فیملی میں جنم ہوا تب شاویین گھس پیپر کو فار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ان کے لیے ریسپونسپل رہوں گا اور اس شادی کے لیے بھی گرنما کہتی ہے کہ اب تم نے اچھی بات کہی تب ان کہتی ہے پر مجھے ایڈیوز چاہیے میں کسی اور کو لائک کرتی ہوں گرنما کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ شاویین پہلے گلت تھا پر تم جنتہ مت کرو اور وہ تمہارے ساتھ کچھ گلت نہیں کرے گا این گرنما سے کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ اب پہلے شاویین کو بہت پسند کرتی تھی پر وہ پہلے کی بات تھی اب میرے دل میں اس کے لیے کوئی بھی فیلنگز نہیں ہیں گرنما کہتی ہے کہ یہ تمہیں سیکرٹی دھمکا رہا ہے این کہتی ہے کہ مجھے کوئی بھی فورس نہیں کر رہا ہے اب میں تھک چکی ہوں میرے پاس اب انرجی نہیں ہے کسی کو پسند کرنے کی میں بس چاہتی ہوں کہ کوئی مجھ سے پیار کرے پر گھپرائیے مت بھلے میں ڈیووز دے لوں گی پر آپ ہمیشہ میری گرنما رہیں گی اور یہ رشتہ کبھی چینج نہیں ہوگا اس کے بعد شاویین بہت چانہ درنگ کرنے لگتا ہے جن اس سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم پیار میں پڑ گئے ہو شاویین کہتا ہے کہ میں یہ ڈشنری میں رگریٹ جیسی کوئی چیز نہیں ہے اب ان چلی گئی ہے تو لاکو ومن میں انتظار کر رہی ہیں اور وہ ویڈر کو اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس لنگ کو بلا کر لے کر آؤ وانہ میں تمہاری گولڈر ہول کو توڑ دوں گا تب ہی وہاں ان آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو شاویین نے سے وائن کا گلاس پینے کے لیے دیتا ہے جسے پی کر ان کی زبان میں جلن ہونے لگتی ہے یہ دیکھ کر شاویین کو پرانی مومن یاد آتے ہیں کہ این بھی وائن پینے پر ایسا ہی کرتی تھی پھر وہ اس سے کہتا ہے کہ تم این ہی ہو این کہتی ہے کہ مجھے جانے دو میں کوئی این نہیں ہوں تو بھی بہت زیادہ پی لی ہے اور اسے دھکا دے کر چلی جاتی ہے جب این باہر نکلتی ہے تب ڈاکٹر ٹینگ اسے ٹکرا جاتے ہیں این کہتی ہے کہ تمہیں ہاں کیا کر رہے ہو ٹینگ کہتا ہے کہ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں مجھے لگا کہ تم سیف نہیں ہو اس لئے میں تمہیں گھر ڈروپ کرنے کے لئے آیا تھا تیمیون شاویین بھی آ جاتا ہے اور ٹینگ سے کہتا ہے کہ تمہیں ہاں مزے کرنے کیوں آئے ہو کیا تمہیں این پسند نہیں ہے اور اسے پنچ مارتا ہے ٹینگ ان سے کہتا ہے کہ تمہیں یہاں سے چلی جاؤ میں اسے سمال لوں گا پھر وہ شاویین کو مارتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کب سے ہرانا چاہتا تھا پر مجھے موقع ہی نہیں ملا اب تم خود میرے پاس آئے ہو تو آج میں تم سے ان کا بدلہ لوں گا شاوین کہتا ہے کہ میں اس کا حضبین ہوں تمہاری مجھ سے بدلہ لینے کی کیا کولیفیکیشن ہے ٹینک کہتا ہے کہ جب وہ بک سے مر رہی تھی تب تم کہاں تھے اور وہ جب سڑک پر رہ رہی تھی تب تم کہاں تھے شاوین کہتا ہے کہ تم بکواس کر رہے ہو ان سالوں میں میری بین فیملی نے کبھی اس سے رشتہ نہیں توڑا ٹینک کہتا ہے کہ تم ابھی بھی ناٹک کر رہے ہو کیا تمہیں پتا بھی ہے کہ ان پاس سالوں میں اس نے زندہ رہنے کیلئے کتنا کچھ فیس کیا ہے پر جانے دو تم یہ جاننے کے لائک نہیں ہو اور وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بار این اور شاوین کا ڈی باؤس ہو جاتا ہے این وہاں سے جانے لگتی ہے تب شاوین اسے کہتا ہے کہ چلو بیک اپ لینچ کرتے ہیں این کہتی ہے کہ دکھاو گانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب ہمارا ڈی باؤس ہو گیا ہے شاوین سوچتا ہے تو یہ مجھ سے ڈی باؤس لے کر اسنی خوش ہے اس کے بعد گرینڈ مائک پارٹی رکھتی ہے جہاں وہ این کو سب سے انٹریڈیوز کرواتی ہے اور کہتی ہے کہ جو بھی این سے شادی کرے گا میں اسے دہیج میں ہنڈرڈ میلین دوں گی تب بہت سارے لڑکے این سے شادی کرنے کے ریڈی ہو جاتے ہیں شاوین بھی یہ سب کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں ٹینگ بھی آ جاتا ہے گیما اس سے کہتی ہے کہ تم تو ٹینگ فیملی کے وارث ہونا جب تم چھوٹے بچے دے تب میں نے تم اپنی گودھ میں اٹھایا تھا ٹینگ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ جب میں بچہ تھا تب وہ اپنے مجھے ریڈ اینویل اپری دیا تھا این کہتی ہے تو آپ دو انہیں دوسرے کو جانتے ہیں گیما کہتی ہے کہ ٹینگ فیملی اسی شہر سے ہے اور وہ اپلوڈ میں جا کر بس گئے ہیں ہر سال وہ اپنے پوروجہ کو صدیانجری دینے کے لیے چائنہ واپس آتے ہیں ٹینگ کہتا ہے کہ آج میں دو ریزن کی وجہ سے آیا ہوں پہلا آپ کو دیکھنے کے لیے اور دوسرا این کے لیے گیما کہتی ہے کہ میں تم دونوں کو ڈشٹرپ نہیں کرنا چاہتی اب تم دونوں بات کرو تب ہی شاوین ان دونوں کے پیچ میں آ جاتا ہے اور این سے کہتا ہے کہ اس سے دور رہو یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے این کہتی ہے کہ تم بکواس کیوں کر رہے ہو میں تمہیں نہیں دیکھنا چاہتی تب ہی ٹینگ اس سے کہتا ہے کہ میرے ساتھ باہر چلو مجھے کنگ کے بارے میں تم سے کچھ بات کرنی ہے این ٹینگ کے ساتھ باہر چلی جاتی ہے ٹینگ اس سے کہتا ہے کہ مجھے ہسپیٹل سے ابھی کول آیا تھا کہ برن مارو میچ فیل ہو گیا ہے یہ سن کر این چوک جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے کنگ اپ جارہ بیٹ نہیں کر سکتی ٹینگ اس سے حق کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ گھبراؤں مت ابھی ہمارے پاس اور بھی ٹائم ہے تب ہی وہ فینگ آ کر ان کی باتوں کو سننے لگتی ہے ٹینگ اس سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے شادی کر لو پھر میں اپنی سائی ٹینگ فیملی کا یوز کنگ کو بچانے میں کروں گا تو میں سمجھ سوچنا کہ میں تمہارے سیچوئیزن کو فائدہ اٹھا رہا ہوں این کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں پر میں تمہیں وین فیملی کی خلاف نہیں کرنا چاہتی خانس کر کے شاوین کے فین سوچتی ہے تو اس نے سیکرٹلی شاوین کے بچے کو بھی جن دے دیا پھروں پارٹی میں شاوین کو ڈرگ باری وائن پلا دیتی ہے جب شاوین کو چکر آنے لگتے ہیں تو وہ روم میں چلا جاتا ہے تب ہی گرانما فینگ کے پاس آ جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ میں سر میں بہت تیج درد ہو رہا ہے تو مجھے گھر لے کر چل لو پینگ کو نا چاہتے ہوئے بھی گرانما کے ساتھ جانا پڑتا ہے دوستر روم میں این مسلنگ بن کر شاوین کے پاس آ جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے کنگ کو بچانے کے لیے دوبارہ اس کی بچے سے پرینگنٹ ہونا ہوگا پر شاوین اسے دور کرنے لگتا ہے این کہتی ہے کہ پہلے تو تم میری بہت تاریف کرتے تھے اور مجھ پر بہت سارے پیسے خرچیا کرتے تھے شاوین کہتا ہے کہ پہلے میں تمہارے تاریف اس لیے کرتا تھا کیونکہ تم مجھے کسی کی طرح لگتی تھی تب ہی وین اسے پرانے نام سے بلانے لگتی ہے اس نام سے اسے پہلے بلائے کرتی تھی شاوین اسے ان کا چوک جاتا ہے اور اسے ان سمجھے لگتا ہے پھر وہ اسے قریب آنے لگتا ہے صبح جب شاوین اٹھتا ہے تو اس کی بگر میں فینگ لیٹی ہوئی ہوتی ہے شاوین کہتا ہے کہ تمہیں کیا کر رہی ہو فینگ کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا کل رات تم نے بہت چارہ پی لی تھی شاوین کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کل رات میرے ساتھ این تھی اور وہ ان کو کول کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کل رات تم ہی میرے ساتھ تھی نا این کہتی ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو میں کل رات ٹینگ کے ساتھ تھی اور وہ فون کارٹ دیتی ہے تب ہی شاوین وہاں مسلنگ کا ماس پڑا ہوا دیکھ لیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے رجگ میں دکھاتے ہیں کہ این شاوین کے پاس سے اٹھ کر چلی جاتی ہے اس کے جانے کے بعد وہاں فینگ آ جاتی ہے اور کہتی ہے تو یہ ابھی تک سو رہا ہے پھر اس کے بگل میں لیٹ جاتی ہے اس کے بعد شاوین گولڈن ہول میں آ جاتا ہے اور این کی فوٹو دکھا کر کہتا ہے کہ یہاں پر ڈانس کرتی ہے نا مینجر کہتا ہے کہ ایسی دکھنے ہوئی لڑکی تو یہاں کوئی بھی نہیں ہے شاوین کہتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو مسلنگ کو بلاو مینجر کہتا ہے کہ مسلنگ تو تین دنوں پہلے یہاں سے جا چکی ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ شادی کرنے جا رہی ہیں بھلے ہی وہ میلی پیسو کا پیٹ تھی پر اس نے کہا ہے کہ اب اسے کسی آدمی سے پیار ہو گیا ہے اب میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا اس کے بعد سیکیٹری شاوین کے پاس اپروڈ کے سپیشل ڈاکٹر کی لسٹ لے کر آتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی بیمارے کو ٹھیک کر سکتے ہیں انہوں نے ایک نئی میڈیسن کو ڈیبلپ کیا ہے جسے کوموں میں جا چکے پیشنٹ بھی ہوش میں آ جاتے ہیں شاوین کہتا ہے تو جلدی سے میری ٹکٹ بک کرو بھلے میری بھائی کے ٹھیک ہونے کی ایک پرسنٹ چانس ہو پر میں ٹرائی جرور کروں گا پھر وہ اپنے بھائی کو لے کر اپروڈ کے ہسپیٹل میں آ جاتا ہے جہاں اس کی ملاقات این کی بیٹی سے ہوتی ہے کینگ اسے ڈیٹ کہنے لگتی ہے شاوین کہتا ہے کہ تم تو بہت ہی فنی لڑکی ہو جو مجھے اپنا ڈیٹ بتا رہی ہو تمہاری مم کہاں ہیں کینگ کہتا ہے کہ میری مم پیسے کمانے بیزی رہتی ہے کیونکہ میری علاج کے لئے بہت سارے پیسے لگتے ہیں شاوین اسے کہتا ہے کہ تمہارے ڈیٹ کہا ہے یہ تو تمہاری ڈیٹ کی ریسپانسپلیٹی ہے نا کینگ کہتا ہے کہ میرے مم ڈیٹ تو بہت پہلے ہی الگ ہو گئے ہیں میں اپنے ڈیٹ کو ڈھونڈنا چاہتی ہوں شاوین کہتا ہے کہ یہ کیسا بدماش آدمی ہے جس نے اپنی بائی اور بیٹی کو ایسے ہی چھوڑ دیا اور روکنگ سے کہتا ہے کہ اگر فوچر میں تمہارے ڈیٹ تمہارے پاس آئے تو انہیں اپنا آنا مت اس کے بعد ایک مہینے بعد شاوین اپورڈ سے واپس لوٹ آتا ہے اور این کی پاس آ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں تمہیں ہنڈریڈ ملینہ تو کمپنسیشن دینا چاہتا ہوں پاس سال پہرے جو کچھ بھی ہوا وہ میری گلتی تھی پھرے مجھے اپنی گلتی ستھانے کا ایک موقع دو این کہتی ہے کہ مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے میری لئے گرنما کا پیار ہی کافی ہے تبھی شاوین کے موبائل پر فین کا کول آنے لگتا ہے پر وہ اس کا کول نہیں اٹھاتا این کہتی ہے کہ تم اس کا فون کیوں نہیں اٹھا رہے ہو تم جنتا مت کرو اب مجھے تم دونوں کی ریلیشنشپ سے کوئی فرق نہیں پڑتا شاوین کہتا ہے کہ ہمارے بیٹ میں کوئی بھی ریلیشنشپ نہیں ہے اور اسے اپنی شرٹ کھل کر اپنے موڑی کے نشان دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بچوان میں کڈنیپ ہو گیا تھا اس وقت میں ایسے چھ سال کا تھا مجھے لگا کہ شاید میں سربائیو نہیں کر پاؤں گا تب ہی ایک چھوٹی لڑکی نے آ کر مجھے بچا لیا تم جانتی ہو کہ وہ لڑکی فین کی تھی جس نے مجھے بچایا تھا اس کے بینا آج میں جندہ نہیں ہوتا کیونکہ میرے بڑے بھائی کووہ میں ہیں اس لئے میں اسے خیال رکھتا ہوں میں صرف اس کا احسان چکا رہا ہوں میرے دل میں اس کے لئے کوئی فیلنس نہیں ہے این کہتی ہے کہ مجھے تمہاری باتیں نہیں سننے تمہیں ایسے چلے جاؤ شاید اسے کہتا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں این کہتی ہے کہ تمہارے پاس کوئی دوسرا چانس نہیں ہے میرے دل میں تمہارے لئے کوئی جگہ نہیں ہے پلجیوں میں دکھاتے ہیں کہ این شاید کو کول کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تین دنوں سے کھانا نہیں کھایا ہے پریز میری ہیلپ کرو تب ایک لڑکی کہتی ہے کہ اس نے تو بجرے ڈرنگ کر لی ہے اور وہ سو رہا ہے ہمیں ڈشٹر مت کرو اس ان کا رین چوک جاتی ہے تب ہی وہاں پاگل آدمی اس کے پاس آ جاتا ہے پریزنٹ مین کہتی ہے کہ اس آدمی سے ٹینگ نہیں مجھے بچایا تھا اسی مومنٹ میں میں نے سوچ لیا تھا کہ تم اور میں کبھی ایک نہیں ہو سکتے شاہین اس سے معافی مانگتا ہے پر این اس کی معافی کو ایکس اپ نہیں کرتی اور اسے اس کا کارڈ لوٹا دیتی ہے جب شاہین گھر پر آتا ہے تو فینگ اس سے کہتی ہے کہ تم مجھے آویٹ کیوں کر رہے ہو اور میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے پھر وہ اسے بتاتی ہے کہ میں تمہارے بچے سے پریگنٹ ہوں شاہین کہتا ہے کہ تم پاگل ہو گئی ہو فینگ کہتی ہے تو تمہارے بچے کو بھی نہیں پیچاننا چاہتے شاہین کہتا ہے کہ اگر سچ میں اس کا پیچھا چھوڑنے کے لئے تو مجھے کیا دوگی تب فینگ اسے چیک نکال کر دیتی ہے این کہتی ہے تو شاہین کی بس اتنی ہی قیمت ہے تب فینگ اسے دوسرا چیک نکال کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ زیادہ لالچی مت بنو این ان پیسو کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے تب فینگ ایک آدمی کو اشارہ کرتی ہے وہ آدمی ان کا پیچھا کرنے لگتا ہے این اس آدمی کو اپنا پیچھا کرتے ہو دیکھ لیتی ہے اور موقع دیکھ کر اسی شوک لگا دیتی ہے جس سے وہ آدمی بہت شکر گر جاتا ہے پھر این وہاں پولیس والوں کو لے کر آ جاتی ہے جب تو کو آدمی وہاں سے بھاگ جاتا ہے پولیس والوں سے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس اس کی فوٹو ہے تب ہی این اپنے موبائل میں اس کی فوٹو دکھاتی ہے اس کی بات این بار میں اپنے پوفارمنٹ دینے آ جاتی ہے جہاں مشٹر وینگ اسے ڈرنک کرنے کی ضد کرنے لگتے ہیں این کہتی ہے کہ میں صرف ڈانس کرتی ہوں میں ڈرنک نہیں کرتی مشٹر وینگ کہتے ہیں پر آج تو تمہیں ڈرنک کرنا ہی ہوگا اور اسے ڈرنک کروانے لگتے ہیں تب این انہیں تھپڑ مار دیتی ہے مشٹر وینگ کو گصہ آ جاتا ہے اور اس کا ماس ہٹا دیتے ہیں تب ہی وہاں شاوین آ کر مشٹر وینگ کو مارنے لگتا ہے اور این سے کہتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو این کہتی ہے کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے مجھے جلدی سے ہاؤسپیٹل لے چلو جب ہاؤسپیٹل میں این کو ہوش آتا ہے تب وہ شاوین سے کہتی ہے کہ میں یہاں پر کیا کر رہی ہوں شاوین کہتا ہے کہ تم شانت ہو جاؤ تم پرگننسی پر اب تمہارا بچہ جا چکا ہے یہ سن کر این سیڈ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ گوڑ مجھے اس طرح سے پرشان کیوں کر رہے ہیں میں نے اپنے بچے کے ساتھ ایسا کیا کیا تھا شاوین کہتا ہے کہ تمہاری باڈی ابھی ویک ہے اس طرح کی سیڈنیس تم برداشت نہیں کر سکتی این کہتی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اس کے بعد شاوین اس کے پاس ماس لے کر آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم شروع سے ہی مجھے بیخ کوب بنا رہی تھی این کہتی ہے کہ میں تو بس کچھ پیسے کمانا چاہتی تھی مجھے ہی امید نہیں تھی کہ میری ملاقات تم سے ہوگی شاوین کہتا ہے کہ اگر تمہیں پیسے ہوگی جرور تھی تو تم نے ہماری وین فیملی سے پیسے کیوں نہیں مانگے این کہتی ہے کیونکہ میں اس لائک نہیں ہوں شاوین کہتا ہے تو کیا تم اس لائک میری ساتھ تھی این کہتی ہے کہ میں اس لائک تمہارے ساتھ نہیں تھی اور نہ ہی یہ بچہ تمہارا تھا تو میں ان کے پاس چلے جاؤ اور میں تھک چکی ہوں پھر میں دکھاتے ہیں کہ ان سے ملنے ٹینگ آ جاتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ میں ابھی شاوین سے ملا میں نے اس سے کہا کہ وہ بچہ میرا تھا این کہتی ہے کہ اب میرے پاس کنگ کو کھونے کے علاوہ کوئی اپشن نہیں ہے ٹینگ کہتا ہے کہ تم مجھے ایک موقع دو میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں این کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو ویسے ہی تمہارے مجھ پر بہت سارے احسان ہیں اب میں اور سٹرگل نہیں کرنا چاہتی میں نے سوچ لیا ہے کہ میں گرنماؤں شاوین کو کنگ کے بارے میں بتا دوں گی میں اپنی بیٹی کی لائف سے اور نہیں کھل سکتی اس کے لئے شاوین سرویرن دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس راہ سچ میں این ہی میرے ساتھ تھی سگیٹری کہتا ہے کہ جب وہ میڈم تھی تو ایک سیپ کیوں نہیں کر رہی ہیں شاوین کہتا ہے کیونکہ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے جب شاوین گھر پر آتا ہے تو گرنماؤں اس پر گصہ کرتی ہے اور گھتی ہے تو تم نے اپنی بھاپی کو ہی پریگنینٹ کر دیا فینک کہتی ہے کہ اس میں ساری گلتی میری ہے پھر اس شاوین کو بلیم مت کیجئے شاوین کہتا ہے کہ تم سچ میں میرے بچے سے پریگنینٹ ہو تک فینک ناٹا کرتی ہے کہ میں اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی گرنماؤں کہتی ہے کہ تم اسے فورس مت کرو ہم میں ڈیسیزن لوں گی تم دونوں کو شادی کرنی ہوگی میں اپنے گرنسن کو بینا فارہ کے پیدا ہوتے ہو نہیں دیکھ سکتی اس کے بعد فینک کے رنر اسے بتا آتے ہیں کہ این اپنی بیٹی کو لے کر اس شہر میں آ گئی ہے وہ ٹریٹمنٹ کا خرچہ نئی اٹھا پا رہی ہے اور وین فیملی سے پیسے مانگنا چاہتی ہے فینک کہتی ہے کہ میں اسے نئی ہونے دوں گی وانہ میں شادی برباد ہو جائے گی تم شادی سے پہلے انہیں کیڈنیپ کر لو اس کے بعد این اپنی بیٹی کو لے کر ایک ٹیکسی میں بیٹھ جاتی ہے جہاں ٹیکسی کا ڈرائیور فینک کے ڈیڈ ہی ہوتے ہیں پھر ہمیں فینک اور شاوین کی ویڈنگ دکھاتے ہیں فینک اسے پر شاوین کے پاس جاتی ہے پر وہاں تو شاوین کی جگہ کوئی اور آدمی ہوتا ہے جسے دیکھ کر فینک چوک جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کون ہو ابھی ہمیں شاوین آگر کہتا ہے کہ یہ ہی تمہارے بچے کا فادر ہے فینک اس سے کہتی ہے کہ یہ تو تمہارا بچہ ہے شاوین کہتا ہے کہ تم نے مجھ سے کہا تھا نا کہ بچے کے فادر کو ریسپونسبل ہونا چاہیے میں نے اس کے فادر کوٹو نے بہت میند کی ہے تو اپنا روپ بدر کا گاؤں میں برکر کے ساتھ موج مستی کرنے جاتی تھی تو میں لگا کہ کسی کوئی پتہ نہیں چلے گا وہ آدمی فینک سے کہتا ہے کہ میں ہمارے بچے کے ریسپونسبلیٹ اٹھاؤں گا فینک کہتی ہے کہ تم دور ہٹ ہو میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی شاوین کہتا ہے کہ میں صرف تمہیں دس لاکھ روپے دے سکتا ہوں اگر تم اسے شادی کرنا چاہتی ہو تو کر سکتی ہو اور اگر نہیں کرنا چاہتی تو تمہیں اپنی لائف خود ہی جینی ہوگی فینک کہتی ہے تو تم صرف مجھے دس لاکھ روپے دینا چاہتے ہو بھول گئے کہ میں نے تمہاری لائف بچائی تھی شاوین کہتا ہے کہ ان سالوں میں میں نے تمہارا سارا کرد اتار دیا ہے پر تم نے میرے اور ان کے ساتھ کیا کیا فینک کہتی ہے کہ تمہاری جان بچانے کی قیمت تم کبھی اس لائف میں نہیں چکا پاؤگے شاوین کہتا ہے کہ وہ کس کا نہ بند کرو تم شادی کر رہی ہو یا نہیں تب فینک ہسنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ اب تم نے مجھے ایسا کرنے کے لئے فورس کیا ہے اور میں تمہاری بیٹی اور ان کو مار دوں گی اسے ان کا شاوین چوک جاتا ہے فینک کہتی ہے کہ اس نے تمہارے لئے ایک بیٹی کو جن دیا ہے اور اسے فوٹو دکھاتی ہے شاوین کہتا ہے کہ تم کیا چاہتی ہو فینک کہتی ہے کہ مجھے بین فیملی کی ساری پروپٹی چاہیے پر ان دونوں میں سے تم کسی ایک کوئی چوز کر سکتے ہو تب ہی وہ این آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کی کوئی جرورت نہیں ہے میں تمہارے فادر کو تمہاری شادی میں لے کر آئی ہوں شاوین کہتا ہے تو تم ٹھیک ہو اور یہ ہماری بیٹی ہے فینک این سے کہتی ہے کہ آدمی کون ہے میں اسے نہیں جانتی این کہتی ہے تو اب تم اپنے فادر کوئی نئی پیچان رہی ہو پولیسمن کہتا ہے کہ ہم نے انویسٹیکیشن کی ہے کہ ان دونوں فاظروں بیٹی نے مل کر ہی مشٹر شاوین کا کڈنیپ کروایا تھا اس ان کا شاوین چوک جاتا ہے فینک کہتی ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا اس کے فادر کہتے ہیں کہ اگر تم نے ایسا کرنے کے لیے نئی کا ہوتا تو اپنی آرام کی زندگی جی رہا ہوتا پر تم بڑی مسلی پکڑنے کے لیے ایک لمبا کھیل کھیلنا چاہتی تھی اس لئے تم شاوین کے پاس چلی گئی فینک کہتی ہے کہ یہ بکواس کر رہا ہے اس کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے تب ہی وہ شاوین کا بھائی آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس ایویڈنس ہے فراجروں میں دکھا آتے ہیں کہ ان فینک سے کہتا ہے تو شاوین کی کڈنیپنگ تم نہیں کروائی تھی تم ناٹا کر کے وین فیملی میں آ گئی تاکہ وین فیملی تمہارا کرس چکائے فینک کہتی ہے کہ میں نے یہ سب جان بچھ کر نئی کیا تھا میں تمہارے ساتھ ایک پریوار بنانا چاہتی تھی پھر مجھے ماف کر دو میں دوبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گی ہان اس کی باتوں میں آ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم اندر جا کر آرام کرو تب فینک پیچھے سے اسے باس اٹھا کر مار دیتی ہے پردین میں پولیس فینک کو پکڑ کر لے جاتی ہے اس کی بار این ہان کو دیکھ کر کہتی ہے کہ تمہیں ٹھیک دے کر میرے دل کو بہت رہت پوچی ہے ہان اس سے کہتا ہے کہ میں نے بھی امید نہیں کی تھی کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا چل جلتے ہیں میں نے ایک ڈینر بک کیا ہے تب ہی ماں شاوین بھی بلون لے کر آ جاتا ہے گرامہ کینگ سے کہتی ہے کہ اس آدمی کو اگنور کرو وہ بے کوف ہے پھر وہ لوگ شاوین کو اگنور کر کے ڈینر کرنے چلے جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ ڈامہ یہی ختم ہو جاتا ہے ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیس لائک کمنٹ اور شیئر